بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محود احمد سے خبریں سنیئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکھیں صاحب اسمو امیر نے متعدد برادر عرب اور اسلامی اسلامی موالک کے سربراہان کے ساتھ ٹیریفون کالز کے ذریعے عید الازہ کی مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے عراق کے وزیر اعظم نے ان کے ملک کو قطر کے جانب سے دی گئی طبی امداد اور عراقی عوام کی بھرپور مسلسل حمایت کے لیے صاحب اسمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے شمال مرشقی عراق اور افغانستان میں کیے گئے دماغوں کی پرزور مضمت کی ہے اور وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید دو سو بیاریس مریضوں کے شفایہ بجانی کے بعد صحتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ سات ہزار تین سو ستتر ہو گئی ہے یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں لیجے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے متعدد برادر عرب اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ ٹیریفون کالز کے ذریعے عید الازحا کی مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے صاحب اسمو امیر نے کوئیت کے ولیہد اور نائب امیر شیخ نواف ال احمد الجابر السبا اردن کے فرماروہ شاہ عبداللہ دوم مراکش کے فرماروہ شاہ محمد ششم عراق کے صدر براہم صالح جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سید فلسطین کے صدر محمود عباس الجزائر کے صدر عبدالمجید تابون جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی اور سمالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کے ساتھ عیدالعزہ کی مبارکباد کا تبارلہ کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی نے برادر عرب و اسلامی ممالک کے ولی اہدوں اور نائب صدور کے ساتھ عیدالعزہ کی مناسبت سے برکی پیغامات کا تبارلہ کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے الوجوہ کی ادگاہ میں وفادار عوام کے حمرہ عیدالعزہ کی نماز ادا کی صاحب اسمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمدالتانی شیخ عبداللہ بن خلیفہالتانی اور شیخ جاسم بن خلیفہالتانی بھی نماز اید میں شریک ہوئے العوازین مشاورتی کانسل کے سپیکر احمد بن عبداللہ بن زیل المحمود متعدد شیوخ کابینہ کے بوزراء مشاورتی کانسل کے ممبران قطر میں تائنات غیر ملکی سفرہ اور معزز شہریوں نے بھی نماز اید میں شرکت کی دنی اسنہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے ایک پیغام میں قطر میں تمام لوگوں کو ایدالسہ کی موارک بات دی ہے اپنے پیغام میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کے حضور سب کی صحت و سلامتی کی دعا بھی کی ہے صاحب اسمو امیر نے اپنے پیغام میں تمام قوموں اور ان کے ملکوں کی خیر و بلائی استحقام اور ترقیق شالی کی تمنہ کا بھی اظہار کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی اور جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم مصطفیہ الخدیمی نے ٹیلیفون کال پر ایدالعزہ کی موارک بات کا تبادلہ کیا ہے باتچیت کے دوران دو طرف تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ اس خطے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں غرخوض کیا گیا عراق کے وزیر اعظم نے ان کے ملک کو قطر کی جانب سے دی گئی طبعی امداد اور عراقی عوام کی بھرپور مسلسل حمایت کے لیے صاحب اسمو امیر کا شکریہ دا کیا اس کے علاوہ عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ کے حوالے سے دونوں ممالک کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے وزیر اعظم و وزیر اداخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کو عید الازحق کی مبارک بات کا پیغام رسال کیا ہے علاوہ وزیر اعظم و وزیر اداخلہ نے قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم باشندوں اور عرب اور اسلامی موالک کے عوام کو بھی عید الازحق کی مناسبت سے مبارک بات دی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی سے تمام لوگوں کی بھرائی اور خیریت کی دعا کی ہے وزیر اعظم و وزیر اداخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے عید الازحق کی مناسبت سے تمام عرب اور اسلامی ملکوں کے بزرع اعظم کے ساتھ مبارک بات کے برکی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی داری ہیں ریاست قطر نے شمال مشرقی عراق کے علاقے درستان کے صوبے لوگر میں کیے گئے دماغوں کی پرزور مضمت کی ہے ان دماغوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں حکومت کی اس موقف کا عیادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشتگردی اور تشدد کی ہر طرح کی کاروائیوں کو مسترد کرتا ہے خاوم کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں وزارت خارجہ کے بیان میں قطر کی جانب سے ہلاک ہونے والے افراد کی فیملیز اور افغان حکومت اور عوام سے تازیت اور زخمیوں کی جلد سے تیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے دو سو پینتیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو بیالیس مریضوں کے شفاہ یاب ہو جانی کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ سات ہزار تین سو ستتر ہو گئی ہے وزارت نے تین مریضوں کے انتقال کر جانی کی بھی تصدیق کی ہے عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد سترہ اشاریہ دو ملین سے زیادہ ہے جبکہ دس ملین سے زائد مریض ستیاب ہو گئے ہیں تام اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم چھے لاکھ تہتر ہزار ہو چکی ہے امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کم از کم ایک ہزار چار سو تریپمن مریض جانبھاک ہو گئے ہیں اور یوں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چبون ہزار ہو چکی ہے فرانس کی ہیلت ایتھورٹیز نے کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار تین سو چھالیس نئے کیسز کی تصدیق کی ہے یونان کے حکومت نے ان جگہوں پر جہاں سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلہ قائم رکھنا ممکن نہیں تمام انڈور اور آؤٹڈور سپیسز پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے یونان میں حال ہی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں ادھر لندن میں بدتانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے ملک کی اندر لاکڈاؤن میں نرمی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے کیونکہ وہاں وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور اندیشہ ہے کہ اس خوافناک وبا کی کہیں دوسری لہر نہ آ جائے طالبان نے ان کی قید میں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو رہا کر دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ اس سے پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی اپنے ایک بیان میں طالبان قیدیوں کو جلد رہا کرنے کا اعلان کیا تھا اس نئی ڈیولپمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ بین الافغان مذاکرات جلد شروع جائیں گے یاد رہے کہ دونوں فریقوں نے اس سے پہلے عید الازحق موقع پر تین دن کے لیے جنگ بندی کا بھی اعلان کیا تھا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامینائی نے امریکہ پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ ان کے ملک پر مزید پابندی آئد کر کے ایران کے اندر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کو بڑاوہ دینی کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی اس کاروائی کا مقصد ایران کو بینکرپٹ کرنا ہے آیت اللہ علی خامینائی نے امریکہ کو ایران کا ایک بڑا دشمن قرار دیا ہے اور عوام سے کہا ہے کہ وہ امریکی دباؤ کا برپور مقابلہ کریں واضح رہے کہ نئی پابندیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے جاری کشیدگی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اسی دوران میں امریکہ نے ایران کو اس خطے میں بقول امریکہ کے اسے بلیک میل کرنے کی پولیسی جاری رکھنے پر خبردار کیا ہے امریکہ کا اشارہ ایران کی ان فوجی مشکوں کی طرف تھا جو اس نے حال ہی میں کی ہیں ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ لیبیا کی ایک قومی وفاقی حکومت کے حمایت جاری رکھے گا جس سے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جا چکا ہے ترکی کے وزیر دفاع نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا کی حکومت کی مدد کرے ماسکو سے میٹریو ریڈ کو دو روسی پولیس افسروں پر حملہ کرنے کے جرم میں نو سال قید کی سزا کا حکم سنایا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں میٹریو ریڈ کو دو ہزار ڈالر کا جمعانہ بھی کیا ہے جو دونوں پولیس اہلکاروں کو دیا جائے گا واضح ہے کہ انتیس سالہ ریڈ سن دوزار انیس میں روسی زبان سیکھنے کی غرض سے ماسکو گیا تھا آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اس موامیر نے متعدد برادر عرب اسلامی موالی کے سربراہان کے ساتھ ٹیلیفون کالز کے ذریعے عید العزہ کی مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے عراق کے وزیر عظم نے ان کے ملک کو قطر کی نانیب سے دی مناکوں کی پر زور مضمت کی ہے اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید دو سو بیالیس مریضوں کے شفا یاب جانی کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ